موسیقی 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 مارچ ایک دن بیٹھیں گے دو دن چلے جائیں گے بیٹھیں مذاکرات کریں لیکن آپ لوگوں نے شاید تھان لیے کہ ریونج پولٹکس کرنی ہے بہت شکریہ ساجد آپ کا دیکھنے والوں کو میرے ساتھ میرے کولیج بیٹھیں سب کو اسلام علیکم دیکھیں اسلام آباد میں کینٹینرز ہوئے وہ آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حفاظتی طور پر رکھ دیے گئے ہیں روڈ کوئی بند نہیں ہوئی ابھی بات دلست ہے آپ کی کہ تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی تاریخ مقرر نہیں کی لیکن می بھی جو وزیریں داخلہ ہیں ان کے پاس کوئی انفرمیشن ایسی ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی صورتحال ان کو معلوم ہے کہ اس طرح کا سیڈنلی اعلان ہوگا اور وہ اچھا اب یہاں اسلام آباد یہ ڈی چوک کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ریڈ زون کا ہے ریڈ زون میں اللہ نہیں کرتے اور آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ پچیس مہین کو خان صاحب جو چند ہزار لوگ لے کے نکلے تھے اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی اور اس میں جو کوٹس نے حکم دیئے اس کی بھی حکم عدولی کی گئی تو ایسی صورتحال آہ دوبارہ نہ ہو اس سے پہلے یہ انتظامات کرنے میں سمجھتا ہوں تو یہ صورتحال دوبارہ نہ ہو آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ کوئی آلٹرنیٹ جگہ فرام کریں ان کو آفر کریں حکومت انٹرٹین کرتی ہیں اپوزیشن کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آہ ریڈ زون کی بات ہے ہم 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 quiere جہاں پورا پاکستان میں جلسے کر해 خاند صاحب پورے پاکستان میں کر رہے ہیں کرتے رہیں ہم 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 اور اے مسلسل دو عزار بارہ تیرہ سے جلسے ہی تو کر رہے ہیں انہوں نے بعقی تو کچھ کیا ہی نہیں ہم 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 جلسے کنٹینئ لون Có رائے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں ڈرنت شروعい ہیں جلوس کر رہے ہیں جس کو بدکسمتی سے آپ لوگوں نے توڑ مور دیا پچاس کروڑ تو ماف ہیں کوئی نہیں پوچھے گا نیب قوانین میں خان صاحب جو بہتری لائے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید امریکہ میں کھڑے ہو کے جب لوگوں کو جیل بھیجنے کی باتیں کرتے تھے اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ مجھے اگر اجازت ہو تو میں پچاس لوگوں کو پھانسی چڑھا دوں تو ان کی خواہش پر جو ہے ساری چیزیں چل رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب آپ کوئی سرکاری آفیسر کسی بھی قسم کے پروجیکٹ پر سائن کرنے میں ڈرکتا تھا کوئی کام ملک میں نہیں تھا ملک کے ساری جو انفرائسٹرکچر کے جو کام تھے وہ سارے دباؤں میں تھے رکے میں تھے کیونکہ اگر کوئی کسی ڈاکومنٹس پر کوئی آفیسر سائن کرتا تھا تو دوسرے دن اس کے بعد نائب کا نوٹس پہنچ جاتا تھا تو نظام زندگی جو ہے نظام حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے مفلو جو کر رہے گیا تھا تو ایسا نہیں ہو سکتا ایک طرف ہم معیشت کی بات کرتے ہیں ایک طرف ہم ملک چلانے کی بات کرتے ہیں اور اس دوسری ہی طرف ہم لوگوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں کہ جناب ذرا بھی ہلے تو تمہاری آنکھیں نکال لی جائیں گی تو ایسے ملک نہیں چلا کرتے اور ایسے نظام اور ادارے بھی نہیں چلا کرتے تو کیا اچھا نہیں تھا کہ نائب ریکوری کر کے حکومت کے خزانے میں ڈال رہا تھا چلیں اگر انہوں نے ریکوری کی ہے تو اگر انہوں نے ریکوری کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے دور میں ڈالر ایک سو نوے تک چلا گیا تو وہ نہ جاتا ملک کی معیشت جو انہوں نے نوے دن میں ٹھیک کرنی تھی خان صاحب نے آنے سے پہلے خود کہا تھا کہ سو دن میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہیں گی ہم نے نہیں کہا تھا کسی نے ان کو پابند میں نہیں کیا تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں جو صورتحال انہوں نے ساڑھے تین پنہ چار سال میں اس ملک کو جس نیچ پر لے کر گئے جس کا خمیادہ آنے والا ہر حکمرہ بھگتے گا چاہے وہ خود خان صاحب ہی بدقسمتی سے دوبارہ کیوں نہ آ جائیں تو یہ بدقسمتی اگر دوبارہ ہوئی تو دوبارہ ہمیں بھگتنا پڑے گا تو کوئی بھی حکمر آئے گا اس کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو وہ بو کر گئے ہیں جو وہ کھندگی کھود کر گئے ہیں اس کو سب بھگتنا صبحان صاحب صاحب تاریخ کا اسٹیبل پاکستان آپ کو ملا اور آپ لوگوں نے جو دیا وہ آج ہمارے پاس ہے کہ دو سو روپے سے زیادہ ڈالر ہے اور پیٹرول ناپید ہے اگر اشیاء خردنوش کی بات کریں تو وہ ملتی نہیں ہیں ٹیمارٹر کو اٹھائیں تو وہ پانچ سو روپے کلو ہے تو غریب تو آپ گئے ہیں نا سر تو یہ انگلیاں آپ کی طرف ہیں کہ ہمیں بڑا جو ہے یہ ایک مضبوط اور معاشی مضبوط اور ہر حوالے سے ایک مضبوط پاکستان میں لاتا ہے یہی ساگڈار تھے اور چند سوالات دینے کے بجائے وزیراعظم کے جہاز میں ملک چھوڑ کے بار چلے گئے تھے اور جو صورتیال اس وقت معاشی طور پڑتی اس پہ تو بہتر جو ہے نا میرا دوست جو ہے وہ گفتگو کر سکتے میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جس طرح بھائی نے کہا سیاسی حوالوں سے میں آپ سے ضرور اس کے اوپر بات کروں گا کہ نیپ قوانین میں تبدیلی کیا ہوئی ہے جو اس پارلیمنٹ نے نیپ قوانین کے اندر تبدیلی کیے وہ صرف اور صرف کیسس جو چل رہے تھے جو منطقی انجام تک پہنچنے والے تھے صرف عدالتوں میں جو کیسس چل رہے تھے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے نا اس کے اندر تبدیلی لائی گئی ہے اور ایسی خطرناک تبدیلی ہے اس کے اندر اور وہ ہر آنے والی حکومت بھی سر اس سے مصفید ہوگی جو ریکوری نیپ نے کی ہے ہماری دوری حکومت میں اب اس کی بھی جو ہے نا اس میں تبدیلی کر کے یعنی آپ کو حق ہے کہ اگر آپ سے کوئی دو عرب یا پچاس لاکھ یا دو کروڑوں پہ آپ سے ریکور کیے گئے تو آپ کو اس قانون میں تبدیلی اور تنمیم کرنے کے بجائے آپ واپس بھی لے سکتے آپ تو کہہ رہے نا یہ کہہ رہے گی جو کتنے پیسے ریکور ہوئے تھے اچھے خاصے پیسے تو زرداری صاحب کے پارٹنروں سے جو ریکور ہوئے تھے اور بہت سے ایکاؤنٹس جو ہے جن سے انکار کیا گیا تھا اور جو ایکاؤنٹس تسلیم کیے گئے تھے وہ سارے ریکارڈ پر موجود ہے اور اس کی ریکوری بھی موجود ہے لیکن آج اس قانون سے یہ ہوا ہے کہ لوٹا ہوا مال جو آپ نے نیپ کو اپنی مرضی سے دیا وہ آپ واپس بھی لے سکتے ہیں تو یہ بھی تسلیم کریں میں جو ایڈ کر رہا ہوں کہ سزا کسی کو نہیں ہوئی سب رہا ہوگا سزا تو سزا تو ہونی نہیں آدم ثبوت دیکھیں آدم ثبوت نہیں ہے سزا سسٹم کے اندر ہے وہ کہہ رہے نا میرا بھائی کہہ رہے کہ جی کوئی بھی بیروکوریسی ڈر کے مارے خوف کے مارے کام کرنے کیلئے تیار نہیں تھی یعنی جو کام امانداری سے کیا جائے اور جس میں جو ہے نا کمیشن نہ ہو جس میں لوٹ مار نہ ہو اگر اس کے اوپر آپ سختی کرتے ہو اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر پھر یہ ہے کہ جی وہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے جہاں تک آپ تیسس کی جو نا ختم ہونے کی بات کر رہے تو اینارو ون بھی ملا تھا مشرف کے دور اچھا اور اس میں تو قتل کے کیس بھی معاف ہو گئے تھے اس وقت جو اینارو ہوا تھا اس میں تو قتل کے کیس بھی معاف ہو گئے تھے اور یہ اینارو ٹو ہے اچھا جو اس وقت جو ہے جو ساتھی جو پارٹیاں جو ایک دوسروں کو گالیاں دیتی تھی روڑوں پہ گسیٹی تھی پیٹ پارتے اور مولانا نواز شریف اور مولوی نواز شریف اور موڈی کی اولاد اور موڈی کا پارٹنر یہ سارے ایک ساتھ ہار بھی تسلیم کریں کہ یہ سب مل کر انہوں نے بہترین آئینی آپشن سے آپ کو رکھ سکتے ہیں سن لے سن لے وہ بہترین آئینی آپشن کا بھی ہمیں پتہ ہے اور اس بہترین آئینی آپشن کے بارے میں یہ خود کہتے رہے ٹی وی چینلوں میں اس آپشن کے آنے سے پہلے کہ بیروکوریشی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتے یہ خود کہتے تھے جو آج کل جو ہے نا ٹی وی چینلوں پہ اس کے کلپ چلے کہ خود کہتے تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر اور ان کی جو ہے نا اعتماد کے بغیر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتے تو جو کیسز ختم ہو رہے جو کیسز آج ختم ہو رہے جس کو جو میمو گیٹ کے اندر مرکزی کردار تھا حسین اکانی صاحب آج اس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ امریکہ اور پاکستان کو تعلقات بہتر کرے اور میمو گیٹ کیا تھا کہ امریکہ سے اپیل کی گئی تھی کہ جی آپ ہماری فوج کی اور آئی ایس آئی کی حد جو ہے وہ محدود کر دے یعنی ان کا کردار ملک کے اندر آپ مدد کرے ہماری کہ اس کو جو ہے نا آپ کردار کو جو ہے محدود کر لے وہ شخص آج جس کو خواجہ آصف غدار کا لکب دیتا تھا اس وقت وہ شخص آج جو ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے نواز شریف اس نواز شریف کی قیادت میں بیٹا ہوا ہے جو کالا کوٹ پین کے جو ہے میمو گیٹ میں شامل جائے تھے تو یہ بھی تو کوئی ہے آگیا آگیا آپ کا پوائنٹ یہ تو وہی نارو ہے نا وہی جس نے ایک پیش پیلایا ہے سبان صاحب میں آتا ہوں سر اکبال اڈوانی صاحب میں چونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں معیشت اچھی آپ کی گرپ ہے اب ڈار آگیا سر اور ڈار کہہ رہا ہے ابھی تو ڈنڈا چلنا باقی ہے بہتری ہوگی اب ڈالر تو آئے دن نیچے آ رہا ہے آئے دن نیچے آ رہا ہے اور دو سو سے بھی نیچے آئے گا مسئلہ پتا ہے کیا ہے ہم ہمارے یہاں کہ ڈار صاحب آگے تو پہلے حکومت کس کی تھی جب مفتہ استمائل صاحب تھے تو یہ حکومت تھی اس وقت پرائیم منسٹر کون صاحب تھے یہی تھے ابھی بھی یہی ہے تو وہ پرائیم منسٹر کے اندر ہی کام کر رہے تھے تو وہ کیا اپنی مرضی سے سب کر رہے تھے ڈار صاحب سے مسورہ بھی ہوتا تھا ڈار صاحب کو وہاں سے فیڈبیک آنا کتنی دیل لگتی آج کی آج کے دور میں جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کے بھی یہاں جو کام ابھی یہاں کریں گے وہ وہاں بھی بیٹھ کے ہو سکتا تھا ایسا نہیں تھا اب اس وقت کیا تھا کہ ان کو سب سکت فیصلے کرنے تھے اب اسے فیصلے ان کی مجبوری تھی اگر وہ نہیں کرتے تو یہاں تک ماحول ماحول نہیں بنتا تو وہ فیصلوں کا پرابلم یہ تھا کہ ان فیصلوں سے جو ان کا وارڈ بینک تھا وہ ڈیمیج ہو جاتا تھا تو انہوں نے بہت اچھی پولیٹکس کی ہے کہ وہ سکت فیصلے مفتہ اسماعیل صاحب سے کروا لیے اور اسی وقت آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اس وقت گزرتا جا رہا تھا ان کے منیسٹر پہلے سے ایک گراؤنڈ بنا رہے تھے کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا تو میں نے لازٹ ٹائم ایک مہینے پہلے بھی آپ کو کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ مفتہ ویری سن جائے گا مفتہ اسماعیل کو بھلی کا بکرہ بنا دیں گے کہ جو گلتیاں تھی اس کو نہیں آتا تھا کچھ کام کرنے یہ یہ سب کر رہے تو وہ فیصلے اس سے کروا لیے جو ضروری تھے ٹھیک ہے اور اب ان کا بھونٹ بینک جائمیج ہو گیا ہم تو مفتہ اسماعیل پہ اوپر ڈال دیا ہم اب آگے ڈار سب ہم اب مجھے پتا نہیں مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سخت فیصلے مفتہ سے کروا کے ان کی کریکٹر اسیسنیشن ہو گئی اب ان کو ہلکے کی عوام بھی کہے گی کہ آپ کچھ نہ کر سکے ڈار ہیرو بن گئے اب ان کی کیریڈیویٹی تو ڈائمیج ہو گئی ہم مجھے لگتا ہے ایسا حال ہو جائے گا وہ روڈ پہ جا بھی نہیں سپائیں گے اچھا صحیح ہے عام آدمی کے ابھی دیکھیں ابھی میڈیا کے جوری ایسا گراؤنڈ بن جائے گا ہم کہ جو بھی جو بھی جو بھی گلت ہوا ہے مفتہ اسماعیل نے کیا ہے تو اس کے لیے تو نکلنا پروبلم ہو جائے گی ابھی صرف ایک ایک سال کی فصلے تقریباً تباہ ہے ہاں اب اب یہ مہنگائی جو جس طرح ڈار صاحب کہیں بھڑکیں مار رہے ہیں یا کہ ان کا جو وسیع ایکسپیرینس ہے یا وہ بول رہا ہے کہ ابھی ڈنڈا چلنا باقی ہے چیزیں ہم سب لے آئیں گے ایک چیز میں بتاؤں ڈار صاحب آئے ڈولر نیچے آ رہا ہے پھر آپ نے تک سٹارٹ کرنا ڈولر بہت اوپر چلا گیا تھا پھر مفتہ اسماعیل میں بھی نیچے آنا سروع ہو گیا صحیح ہے نا ہے پھر دوبارہ اوپر چلا گیا اب دوبارہ نیچے آنا سروع ہو گیا اس کا مطلب یہ تو سٹا ہو رہا ہے دنیا میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں ایمپورٹ بھی کرتا ہوں جب ڈولر اوپر جا رہا ہوتا ہے تو ایمپورٹر کو پروگلم آ جاتی ہے جیسے ڈولر اوپر جا رہا ہے پیمیٹ کرتا ہے ایمپورٹ جو کرنے والا پروگلم میں آ جاتا ہے جسے ڈولر نیچے آ رہا ہوتا ہے ایکسپورٹ کرنے والا پروگلم میں آ جاتا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ڈولر اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے ڈولر ایک جگہ ہونا چاہیے اب دیکھیں آپ کو ایک مثال دوں کچھ دین پہلے کی بات ہے بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز ڈار صاحب ایرپورٹ کی طرف نکل پر ہے ڈولر تین روپیہ نیچے ہے ڈار صاحب ایرپورٹ پر پہ پہنچ گئے ڈولر چار روپیہ نیچے ڈار صاحب پاکستان پہنچ گئے ڈولر پانچ روپیہ نیچے اس طرح ملک چلتے ہیں یہ مزاق ہے یار اس طرح ملک چلتے ہیں ایک آدمی آ رہا ہے ڈولر نیچے ہو رہا ہے ڈولر نیچے آ رہا ہے کیا یہ کیا اس طرح ملک چلتے ہیں دنیا میں ایک ہی ایک مثال دے دو مجھے اس طرح مزاق بن جاتا ہے آپ کا ملک ایک آدمی آ گیا ایک آدمی میں ایسا کیا تھا تو وہاں بیٹھ کے بھی آپ ان سے کام کروا سکتے تھے تو اپنے ملک کو پہلے تو مزاق بنانا بند کریں آپ کے اوپر ٹرس روکوں کا ختم ہو جائے گا کہ اس ملک کا کچھ بھروسہ ہی نہیں ہے آپ ڈولر نیچے اوپر کر رہے ہو مجھے بتاؤ دنیا کا کون سا انویسٹر پاکستان میں آئے گا اور جب تک آپ کو میں آپ چیز بتا دوں جب تک فوراں انویسٹر پاکستان میں نہیں آئیں گے پاکستان کی پروبلم کبھی سولف نہیں ہوگی یہ ایک فصل آپ کی بچی نہیں ہے ہنڈر پنسان مہنگائی بھر جائے گی کوٹن آپ کی ختم ہو گئی کوٹن امپورٹ کریں گے آپ کے دھاغوں کی فیکٹریان بند ہو جائیں گی دھاغوں کی فیکٹریان بند ہو جائے گی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں ہو پائے گا ٹیکسٹائل کی فیکٹریان بند ہوتی جائیں گی تو آپ کو یہ کسی نے بول دیا ہے کہ دار سب آگے ہیں مجھ نہیں دیکھیں ایک ریالٹی کو مانے مجھے لگتا ہے پاکستان کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہم اگر اس کو سیریس نہیں لیں گے پاکستان کے حالات اور خراب ہو جائیں گے مطبق دو باتیں مت کریں جو پوسیبل نہیں ہیں پبلک کو وہ بات کہیں جو سچا ہی ہے جھوٹ نہ بولیں آگے آپ کا پوائنٹ اکبال صاحب صاحب آپ تو عدلیہ نے بھی بول دیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ آپ جائیں جا کے پارلیمنٹ میں یہ معاملات حل کریں اور اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سر وہ ایک سیاسی ٹیکنیک تھی اب ہمیں پارلیمنٹ میں جانا ہے اور جو میمبر نیشنل اسمبلی کی مرات ہیں تھی وہ بھی بہت سارے ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں لوگ لے رہے ہیں تو اب بٹھا دیں ان کو آخری کے اٹائی میں چھ مہینے آٹھ مہینے رہ گئے کچھ ملک کے لیے بہتری ہو جائے گی دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی بیوی روٹ کر گئی اور جا کے میاں جا کے منا کر آ جائے بات یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ایرین ہے یہ پارلیمنٹ لوجز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں بھی انہوں نے تنخواہیں بوری لیتھی اور ابھی جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں جو عوام نے ان کو ووٹ دے کر یا کسی نے بھی ان کو کسی بھی طرح اسمبلی میں پہنچا تو دیا کہ بھئی ٹھیک ہے جنہوں نے بھی آپ کو پہنچایا کم سے کم ان کو تو ملوز خاتر رکھے ہیں جو آپ کو اسمبلیوں تک لے کر آ گئے اب آپ ان تنخواہ پر کامتو امانداری سے کر لیں پاکستان کا پہلا پرائمیسٹر ہے جو آئینی طریقے سے اتارا گیا یہ بھی اسٹوریکل بات ہے پاکستان میں آج تک کوئی پرائمیسٹر آئینی طریقے سے نہیں کہ یہ واحد پرائمیسٹر ہے اور اب یہ غیر آئینی طریقے سے اس آئینی حکومت کو گھر بیجنے کے چکر میں ہیں اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ امپورٹڈ گورمیڈ ہے جب تک امکم ان کے ساتھ تھی تو یہ جمہوری نظام تھا جب تک بلوچستان عوامی پارٹی ان کے ساتھ تھی تو یہ جمہوری نظام تھا جب سے وہ آزاد حرکان جو یہ جانگیری طریقے کی جہاز میں بیڈ ویڈ کر جاتے تھے تب تک ان کے ساتھ تھے تو نظام بہت اچھا تھا اور جیسے ہی وہ اپنی جو ہے ذہن کے مطابق اپنی پوزیشن کو چینج کرتے ہیں تو جناب وہ جو ہے ایک سکینڈل بنانے کی جو آج کل جو آرہی ہیں وہ سن بھی رہے سارا سارا زمانہ سن رہے گے کس طرح اس کو منپلیٹ کیا گیا دیکھیں میرے بھائی سبحان بھائی نے کہا کہ جناب کہ ڈاکو یا چور اس طرح کی بات خان صاحب کیا کرتے تھے دیکھیں اس میں دو باتیں اگر یہ کہتے ہیں آئین نائب کے قوانین میں ترمیم اس لئے گی کیسی ختم کرنے تھے تو مجھے بتائیں کس نے کہا تھا کہ امکم کو آپ نے ساتھ ملائیں مجھے یہ کوئی سمجھا دے گا جو الیکٹیبل لوگ ہیں جو خان صاحب کہتے تھے ان کو ساتھ رکھنا رشوت کے مترادیف ہوتا ہے ایمینے اس کو فنڈ دینا رشوت کے مترادیف ہوتا ہے تو یہاں تو آپ ایک طرف اسمبلیوں سے باہر جا کر بیٹھتے ہیں دوسری طرف اپنے فنڈ کر رونا بھی روتے ہیں اسمبلیوں کی جو آپ کے طرف آئے ہیں اگر شام کو آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے بھولا نہیں کہتے بھولا اور بھولے میں فرق ہے یہ بھولے نہیں ہیں یہ تنخواہیں پوری لے رہے ہیں لوجس کے مزے بھی لے رہے ہیں پیٹول کی جو سہولت ہے ان کو وہ بھی لے رہے ہیں سب کچھ تو لے رہے ہیں اور ابھی دیکھیں ان کو لوگوں نے سنے میری بات نہیں یہ کہ میں نے جب تک وہ استیفان نہیں دے دیتا اس کو ساری امرات ملیں گے اگر وہ نہ لینا چاہے وہ لکھ کے دے دے کہ میں نہیں لینا چاہتا بہت سارے لوگ نہیں بھی لیتے تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا جہاں دیکھنے کی بات یہ ہے ساجد کہ جو لوگ پارلیمنٹ سے بہت جا کر بیٹھے ہیں اور آج پتہ نہیں کس خوف سے کوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم تو استیفا دینا نہیں چاہتے تو بھائی جب سپیکر نے آپ کو بار بار نوٹیس کیے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں ڈیٹ کو فلاں ڈائم پر بھائی آپ پیش ہو جائے آپ بتا دیتے ہیں ہم نے تو استیفا دیا ہی نہیں ہے ہم تو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہتے ہیں ایسا ہی ہے ابھی تو ایک ایم این کا گیا ہے کوٹ کہ جناب اس پر نظر سانی کی جائے ہماری استیفا نہیں ہے شکور شاہد صاحب اس کے بعد اب یہ لائن لگ گئی ہے اب جو بقایا ہے سال سواسال رہتا ہے اس میں یہ پورا کریں گے ساجد یہ بات اب ریکارڈ پر رکھیں ہمیں یہ حکومت کے نہیں جانے والی ہے نہ یہ سمبلیاں چھوڑ کر کے نہیں جانے والے ہیں نہ ان کے دھرنوں سے مارچ سے حکومت گرنے والی ہے یقین کہجئے یہ پرانی تنخواہ پر کام کریں گے آپ لکھیں اور پھر کسی پروگرام میں مجھے اور ساحل بھائی کو بلائیے گا اور یہ بات اگر ثابت نہ ہو پھر آپ کہجئے کہ جناب آپ اچھے پولٹیکل ورکر ہی نہیں ہیں سبحان ساحل صاحب آپ نے ویسے تو تمام چیزیں سن لی میرا یہ سوال اب آپ کی طرف ہی آ رہا ہے وجہ آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا بڑا پہلے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ہی لوگ اب کہنے نہیں جی اب ہمیں اسیملی میں بیٹھنا ہے جی اور پہلے آپ لوگ ایسے پھک کے چلے گئے کہ ہمیں اس ایوان کو ہی نہیں مانتے اچھا میں آپ کو جواب دے دوں تھوڑی سی باتوں میں جو ہے نا مہرہ پیری ہو رہی ہے کیسے میں بتا دوں ہم نے استفعہ دیئے ہوئے ٹھیک ہے اور ہمارے قائم مقام سپیکر وہ منظور کر آیا چکے تھے ٹھیک ہے اور ہمارے قائم مقام سپیکر وہ الیکشن کمیشن کو بیٹھ چکے تھے اب فرس آئینی طور پر الیکشن کمیشن کا بنتا تھا کہ اس کو قبول کر لے اس کے بعد آئیڈیو لیکس میں جو ہے نا یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ سپیکر نہیں کر رہا ہے فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کر رہا ہے فیصلہ رہا نا سناؤلا اور مسلم لی قنون کے لیڈر لیڈرشپ پہ فیصلہ کر رہے کہ یہ ہم چند لوگوں کا نام لے کے یا چند سیٹوں کو خالی کرانے کے لیے نواز شریف صاحب سے اپروال لیں گے اور نواز شریف صاحب ہمیں بتائیں گے جس کی مثال آپ کے سامنے کہ نو سیٹیں کر رہا ہے پاکستان میں جو ہے وہ اس کی جو ہے ریزائن قبول کیا گیا ایک شخص ہماری پارٹی کا امینہ صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر گئے ہیں آئی کوٹ میں نظر ثانی کے لیے اس کے علاوہ جو ہم آئی کوٹ گئے ہیں آج جو ہمارے لوگ آئی کوٹ گئے تھے وہ اس لیے گئے ہیں کہ جناب جو آڈ آڈیو لیکس جو ہے جس میں یہ انکشاف ہو چکا ہے سپیکر نے اس کو منظور نہیں کیے نہ جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے نہ اس کے اوپر نظر ثانی کی یا نہ اس کو دیکھا ہے بلکہ چند شخصیات سیاسی لوگوں کا یعنی جس فیصلے سے ایک سیاسی بو آ رہی ہو اور آپ اپنی مقاصد کے لیے آئین سے بالا تر ہو کر سپیکر کا اختیار ہے وہ اختیار استعمال نہیں کر سکتا ہے اختیار کون استعمال کر رہے ہیں رانہ سناؤلہ صاحب مسلم لیگ کی مرکزی لیڈرشپ ان کا جو سپیکر بیٹا ہوا ہے وہ فیصلہ اس کے پاس جائے گا کہ ان کے آپ ریزائن قبول کر دے سن لے ساہے اور پھر وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر زمنی انتخابات کا اعلان کرے گا تو یہ کوئی آئینی کام نہیں ہو رہے ہیں سبحان صاحب بڑا ٹیکنیکلی آپ اس کو لے کے جل رہے ہیں میں ایڈ کروں گا اس میں بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی آپ کے دور میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کے روئیے ایسا ہی ہے پھر اب اس کو بھی آپ لوگ گھما کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ تسلیم بھی کریں گے کہ ہاں ہم لوگوں سے یہ مستیکس ہوئیں کیا مستیک ہوئے بشیر میمن کے ساتھ کیا ہوا تھا باتروموں میں اس کو اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ خواتین کسی بھی عام خواتروم کے لیے بھی وہ الفاظ یود نہ کیے جائیں جو مریم صاحبہ کے لیے یود کی اجازت ہے مطلب یہ پرسنل بشیر میمن صاحب کی غیرت اس وقت کیوں نہیں جا گی جب محترمہ شہید کی تصویریں جو اجازوں سے جو انا گرائی جا رہی تھی بشیر میمن جیسے لوگوں کی اس وقت غیرت کیوں نہیں جا گی جب جو ہے لاہور میں بے گناہ خواتین کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی تھی اور ان کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت اس کی غیرت کیوں نہیں جا گی اس سے پہلے بہت شی خواتین جیلوں کے اندر سیاشی طور پر بھی رہی ہے بے نظیر بٹو بھی رہی ہے اور بھی خواتین رہی ہے سیاسی حوالوں سے اور ویسے بھی بہت شی خواتین جیلوں کے اندر پڑی ہوئے تو بشیر میمن کی غیرت اس وقت کیوں نہیں جا گی اس وقت اس کی غیرت جا گئی کہ جی میرے سامنے جو ہے جس کی کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کوئی تردیب بھی نہیں ہے کوئی جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے اور وہ کہہ رہے کہ جیس وزیعظم صاحب نے جو ہے نا یہ مریم نواز کے لیے بڑا ہے غلیظ الفاظ استعمال کی اور مجھے بڑا غصہ آ گیا اور وہ غصہ دکھا کے جو ہے نا میں نے جو ہے نا اپنے آپ پر کنٹرول رکھا تو یہ ساری باتیں آلات کے حساب سے چل لے سب نے اپنی اپنی لائنیں لگائی ہوئی ہے کہ آج جو ہے میں یہ بات کروں گا سب کو پتا چل چکا ہے کہ جو کرنے والے اس ملک کے اندر ہیں وہ ان ساری سیاسی پارٹیوں کو ایک پیش پہ لا چکا ہے امریکہ اور اس بین الاقوامی قوتوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے یہ ساری بیرکورشی کو پتا ہے کہ اب ان کے ساتھ لگنا ہے لائن میں لگنا ہے اور کچھ بھی ہم کہہ دے تو یہ بشیر میمن والی بات یہ کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہے اور اگر کہیں یہ ایک انسیڈنٹ سامنے آیا ایسے بہت ہوں گے مطلب جن کو آپ ڈکٹیٹ کرتے ہوں گے کس حوالے سے ڈکٹیٹ کرتے ہوں گے جس طرح کہ یہ اس کو اندر کرنا ہے اس کو باہر کرنا ہے نہیں 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 دیکھیں ہم نے تمام ادارے تمام ادارے ازاد چھوڑے ہوئے تھے اچھا ازاد تھے سارے ادارے نیپ کو استعمال اس پہ آپ اثر آز نہیں ہوتے تھے سن لے اگر ہم کرنا چاہتے اچھا تو شعبہ شریف تو ہم سے نہیں بچ سکتا تھا جو کیس بلکل اینڈ پہ آیا تھا اور اس میں جو نہ کبھی ایمبولنس کے اندر جو نہ بیٹھ کے جا رہے تھے کبھی بیماری کے درخواستے لگاتے تھے جب سے امریکہ کا انجیکشن لگا ہوئے ایسا بھاگ رہے اس ملک کے اندر اور اس پورے دنیا کے اندر بھاگ رہے آج نہ کمر میں درد ہو رہے نہ پیٹ میں درد ہو رہے نہ ٹانگوں میں درد ہو رہے تو اگر ہم کرنا چاہتے اگر ہم کرنا چاہتے اور ہم انوان ہونا چاہتے اور ہم زبردستی کرنا چاہتے تو یقیناً ہم کر سکتے چلے میں ایڈوانی صاحب سے پوچھوں اقبال صاحب پھر آپ کے پاس ایڈوانی صاحب اب کیا ایڈوائز کیا کریں گے سجیشن کیا دیں گے حکومت وقت کو کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح آپ اور ڈاؤن ہوتی ہے ہماری ڈالر اور یہ جو ریس لگی ہوئی ہے شخصیت پرستی پر معاملات چل رہے ہیں اس طرح دنیا میں نہیں ہوتا سٹا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے آگے بہتری ہے یا کہ الیکشن آ جائیں گے اور پھر یہی حکمران ہوں گے پی ڈی ایم کی جماعتیں کہیں گے ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملا نہیں دیکھیں تھوڑا ٹائم ڈالر نیچے آئے گا دو ستاکھ آئے گا اماؤن نہیں بول سکتا میں کم فرم پھر دوبار اوپر چلا جائے گا یہ پاکستان میں ہوگا اسی طرح ہوگا ڈالرز آب آئے ہیں فیلال تو انہوں نے ڈالر نیچے لے آئیں گے لیکن ایک چیز ہے اچانک ڈالر نیچے کیسے آگیا کن لوگوں نے ڈالر بیچنا سروع کر دیا کہاں سے وہ بزنس میں نہ آگیا جنہوں نے اس وقت ڈالر ڈالر مارکیٹ میں لے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں ابھی کیوں ہونا سروع ہو گئی اچانک کیسے سروع ہو گیا اچانک چارچہ پانچ پانچ روپے ڈیلی کم ہو رہا ہے سیدھی بات ہے کہ سٹا ہے اور ایک ایسے لوگوں نے کیا ہوا تھا ڈالر کو جب ان کو اسارہ ملا تو واپس مارکیٹ میں بیج دیا جب ان کو اسارہ ملے گا تو دوبارہ بھرا دیں گے اور یہی ہوگا جو میں آپ کو بول رہا ہوں ڈالر نیچے آ جائے گا وہ کون کنٹرول کر رہے ہیں سرمایتار تب کا مطلب کنٹرول اسی طرح کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ بس یعنی ایک تو میڈیا کے ذریعے وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں ایک گراؤن بنا دیا جاتا ہے لاسٹ ٹائم آپ کو پتا ہوگا کہ گھراؤن بناتے جا رہے تھے کہ ڈالر لینے والا کوئی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا ڈالر لینے والا نہیں ہے کوئی ڈالر بیچنے والوں کی لائن لگ گئی ہے ڈالر کوئی لے نہیں رہا ڈالر ایک سو اسٹی ایک سو ستر پہ ہو جائیں گے تک بڑے بڑے بزنس میں آکے اپنے تفسریں ہی دے رہتے ہیں تو لوگوں نے ڈالر بیچنا سروع کر دیا اور جب ڈالر بھی میج دیا پھر دوبارہ ڈالر اوپر آنا سروع ہو گیا تو یہ ایک سٹا ہے اس کی انویسٹیگیشن پروپر ہونی چاہیے ابھی بھی یہی ہوگا ڈالر سے امید ہے آپ کو کہ صاحب بہتری کر رہے ہیں دیکھیں ان کو کیا ان کو ایک دو ایڈوانٹیج ملے ہیں ڈالر صاحب کو یہ ڈالر کو آتکے میں بات کر رہا ہوں جتنے بھی ہمارے قرضے تھے جو یا تو وہ ماف کروانے کی پلان ہے کہ ماف کرو جائیں یا پھر سیڈول آگے ہو جائیں یا تو کچھ ماف ریلیف مل جائے قائم مل جائے قائم مل جائے قائم تو ملی جائے گا یا تو ماف بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ باقی طرح میں جو سیلہ بایا ہے جن کی یہ موویز بنا کے جو ویڈیو بنا بنا کے دنیا کو دکھا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کافی جگہ قرضہ ماف بھی ہو جائے ہو سکتا ہے اگر قرضہ ماف بھی نہیں ہوا تو پیمیٹ کافی آگے ہو جائے گی کافی آگے پیمیٹ ہو جائے گی تو یہ اس طرح سے ایک ریلیف ملے گا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جو ریلیف مل رہا ہے ہم کو کن کی ویڈیو سے مل رہے ہیں جو بیچارے گریب لوگ سیلاب کی ویڈیو سے مر رہے ہیں جن کے گھر ٹوڑ گئے جن کے پاس کھانا نہیں ہے ہمیں آپ کو مجھے دو تین دن دیکھ سا دینا ان کی ویڈیو سے ہم کو ریلیف ملے گا صحیح ہمیں سا پاکستان اور اب اس کی ویڈیو سے اس کو کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کو ایک سپورٹ مل جائے گا ان کے لیے ان کی ویڈیو سے ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا اسی طرح پاکستان میں کوویٹ آیا پوری دنیا کی امداد پاکستان کو ملی کوویٹ میں لیکن ان تک نہیں پہنچی جن کے لیے ملی تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جب بھی آفت آتی ہے آفت آتی ہے لوگ کروڑ پتی سے عرب پتی ہو جاتے ہیں ہمارے ملک میں عرب پتی ہو جاتے ہیں عرب پتی خرب پتی ہو جاتے ہیں آفت آتی ہیں یعنی مقصود لوگوں کے لیے آفت ایک بہت بہتی نعمت ہے اچھا اور ہمارے جو کمزور طبقہ ہے ان کے لیے تو آفت آفت ہی ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے مجھے ملکہ ٹھیک لٹری نکل پڑی ہے ایک ٹانسل لوٹری لگتی ہے ان کی کیونکہ ان کی وجہ سے اتنا کچھ آ جاتا ہے کہ ان کو بس سپورٹ ہی سپورٹ ہے جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ پچیس کروڑ تیس کروڑ بیس کروڑ خرص کر دیتے ہیں کیونکہ اس لی آفت پاکی طرح ہی رہتی ہیں ٹھیک ہے چلیں بہت بہت اچھی بات کی اکبال صاحب چونکہ اب آپ حکومت کو رپریزنٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ سب صحیح کر رہے ہیں تو ابھی تک مہنگائی کیوں نہیں کم ہوئی آپ لوگ یہ تمام پولٹیکل پارٹیاں ایک ساتھ حکومت چلا رہی ہیں صوبوں میں اب ٹھیک ہے آپ نہیں ہیں لیکن سندھ میں تو آپ ہیں تو یہ نظام آپ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہیں آج بلاول صاحب بیٹھے ہوئے تھے سی ایم آوس میں پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پانی اتنا ہے اور پھر آپ کو یاد ہوگا اس وقت آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی بنا کئی پروگرام میں سوال اٹھایا ہے کہ وہ متاثرین کہہ رہے ہیں ہم ڈوبے نہیں ہمیں ڈوبایا گیا ہے اگر پہلے انفرائی سٹکچر بہتر ہوتا بن پکے ہوتے سیوریج کا کوئی نظام ہوتا تو شاید یہ اتنی تباہی نہ ہوتی دیکھیں ساجد قدرتی آفاد جو ہیں اس کو اپنے حساب سے ٹوچٹ نہیں کرنا چاہیے قدرتی آفاد جو ہیں قدرتی آفاد ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں آتی ہیں سر لیکن وہ اتنی لبائی نہیں ہوتی وہاں پھر معمولات سے زندگی جلدی بہتر بھی ہو جاتی ہے چاہے وہ کوویٹ کی شکل میں ہو چاہے وہ زلزلے کی شکل میں ہو چاہے وہ دوزار دس کے سلاب کی شکل میں ہو یا پھر وزیرستان میں جو آئے تھے ان کو دوبارہ ایڈجسٹ کیا تھا اس وقت بھی ہماری گورنمنٹ ہے تو یہ جو افات ہوتی ہیں یہ افات ہوتی ہیں ان کو ٹوچٹ نہیں کر کر پیش کرنا چاہیے دیکھیں بلوچستان میں بھی سلاب تھا سلاب جو ہے کے پی میں بھی تھا سلاب پنجاب کے کچھ حصے میں بھی تھا اور یہ جو سارا جو پانی ہوتا ہے برساتی پانی ہے سلابی پانی ہے جو گلیشئر جو پھگلتا ہے یہ فائنلی آکے اس کا ڈراب ہوتا ہی سوبے سندگندر ہے یہ ہم سبتا معلوم ہونا چاہیے تو جب ایک سوبہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اور دریا جو ہے یہ سلاب کے پانی کو لیتا ہے جب وہ اوپر نہ ہو جب وہ نیچے ہوتا ہے تو دریا سلاب کے پانی کو لیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صورتیال اس وقت ایسی تھی کہ دریا بھی اوپر تھے سلاب کا پانی بھی تھا اور دریا ان پانی کو سبندر ان پانی کو لے نہیں رہا تھا سبندر اس پانی کو نہیں لے رہا تھا تو یہ پانی ٹھہر گیا یہ پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے پانی کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی چلا سکتا ہے یہ تو عجیب منتق ہے آپ کو پتا ہے نا کتنے جگہ پر کٹ لگا پانی کو نکالنے کی کوشش کی گئی اور دیکھیں بہت سارے فیصلہ ایسے ہوتے ہیں آپ فوری طور پر کرتے ہیں اور اس کا ایمپیکٹ جو ہے پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے مہمار موسمیاز سے لے کے ایرگیشن ڈپارٹمنٹ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ تمام لوگ آپ کو بتا رہے تھے کہ پانی بہت فلو میں آ رہا ہے بارشیں بھی بہت زیادہ ہوں گی آپ نے نہ کوئی ٹینڈ کے انتظامات کیے تھے کچھ بھی نہیں کیا تھا اور آپ کو میں میں مزید ایٹ کر دوں آپ نے جو فیکس ان فگر سندھ حکومندے شو کی ہیں اٹھ سٹھ ہزار لوگ متاثرین ہیں جس میں آپ لوگوں نے صرف چھے لاکھ ٹینڈ باتے ہیں دیکھیں اس میں تو کہاں ہیں سر ساجد بات یہ ہے باقی لوگ مطلب آپی سڑکوں پر ہیں بہت سارے بہت سارے ٹی وی چینلز بہت سارے انکرز پرسن بہت سارے یوٹیوبرز وہ جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس امداد پہنچی ہے حکومتی ذرائع سے بھی اور آزاد ذرائع سے بھی جو مختلف ویل فیرزو لوگ چلاتے ہیں اور بہت 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 بڑے اداروں نے یہ کام کیا ہے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑے بڑے اداروں نے لاکھوں کروڑوں روپے کی امداد جو ہے اربو روپے کی میں سمجھتا ہوں آپ نے پہنچا ہی ہے سندھ حکومت نے کیا کیا حکومت سندھ نے بھی دیکھے اگر حکومت سندھ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ میں آپ کی بات کو ایک منٹ کے لیے مانگ بھی لوں پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے حکومت سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اگر پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہ کرے ان کے پریشانی کے حل نہ نکالے یہ بات درست ہے کہ کچھ پرسنڈیج جیسی ہو سکتی ہے کہ جو ابھی تک متاثرہ ہو لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جناب سو فیصد متاثرہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دس پندرہ فیصد کا میں مارجن دوں گا کہ ہو سکتا ہے ابھی بھی گنجائش جو جلال آپ کے لوگوں نے فیس کیا فیاض بھٹ سے لے کے جو عوام میں ہوتا ہے وہی فیس کرتا ہے جو عوام میں ہو گا ہی نہیں جو جائے گا ہی نہیں جو عوام کے درمیان کھڑا ہی نہیں ہوگا تو لوگ گالی کسے دیں گے لوگ ویڈیو کسے بنائیں گے جو گر سے نکلے گا ہی نہیں اس کے ویڈیو کے لیے پایا گا کیسے بھائی یہ تو ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ فیلڈ میں تھے چاہے وہ برابل بٹو زرداری ہو چاہے وہ وزیراعلا سندھ ہو یا حکومت سندھ کے تمام وزاری مجھ جیسا پولیٹیکل ورکر یہ سب فیلڈ میں موجود تھے جو فیلڈ میں جو موجود ہوتا ہے لانتان بھی انہی کو پڑتی ہے اور وہ لوگ جو عوام کے وٹو سے آتے ہیں ان کے اندر اتنا ہوسلا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی لانتان کو سنے برداشت کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کوشش بھی کریں میں آپ سے کہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھیں اگر ہم نے اس سلاب میں سندھ کے لوگوں کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہوگی خدا کی قسم آنے والے الیکشن ہمیں دوبا لے جائے گا اس سلاب کے ساتھ اگر جو ہم نے کی ہوگی تھوڑی بہت بھی کی ہوگی تو یقین کیجے یہی سوبھے سندھ کے لوگ بیبوس پاڑی کو دوبارہ ووٹ کریں گے یہ ایویڈنس ہوگا اس کے لابد کوئی ایویڈنس نہیں ہے دنس پندرہ بیس پرسند آپ دیکھیں لوگ انٹرگیو کرتے ہیں کتنے لوگوں کر لیتے ہیں دو چار دنس پندرہ بیس پچاس کا کر لیتے ہیں لاکھوں لوگ متاثر ہیں لاکھوں لوگ ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اکوموڈیٹ نہ ہوتے سر کراچی کے اندر بہت سارے جو زیر تعمیر کالیزز تھے جو فنشنگ پائنٹ پر تھے مجھے پتا ہے میرے حلقے میں موجود ہیں ہزاروں لوگ وہاں آباد ہیں ان کو تین ٹائم کا کھانا دیے جاتا ہے ان کے رہن سے ان کا بندوبست کیا گیا ہے ان کو آہستہ آہستہ جہاں سے پانی نکل رہا ان کو آبائی گاؤں میں منتقل بھی کیا جا رہا ہے یہ سارے میں موجود ہوں اس سارے پروسیس میں ایسا نہیں ہے میں یہ کہوں گا سو فیصد درست نہیں ہوگا گنجائش ہوتی ہے اور ہیمن ایرر بھی ہوتا ہے اس کو ہمیں ملوکہ حادر رکھنا چاہیے چلے بہت 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 سے ریلی اپریشیئیٹ سبحان صاحب اگریڈ کرتے ہیں ایک سیاسی کارکن کہے کہ اگر ہمیں ہمارا وارٹر اگر جہاں ہم چوک گئے یا نہیں دے پائے اگر وہ ہمیں کرتا ہے بدعا دیتا ہے ہمیں ریسسٹ کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے نہیں اتنا دلگردہ ہونا چاہیے یہ تو خیر حقیقت ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں افات قدرتی ہوتے ہیں انسانوں کی کتائی ہے گئے تو صحیح اپریشیٹ کریں گے آپ لوگ آپ لوگوں پہ باہت کریں تنقید ہوتا جب کراچی میں بارش ہوئی تھی کہ پیٹی آئی کے لوگ آپ مجھے ایک نکتے پہ روکڑو گے تو پھر آگے میں بڑھ نہیں سکو میں آپ سے عرص کروں گا میں خیبر پختلخواہ سے میرا تعلق ہے میں عباسین کے کنارے رہتا ہوں جو سوات میں سلاب آئے تو سارا پانی جو ہے وہ اسی دریا سے جو ہے ناٹک میں گرتا ہے کابر ریور میں گرتا ہے میں وہاں پر وہ تباہی نہیں ہوئی جو چار سادہ میں ہوئی کابر ریور کے ذریعے کیوں نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اوپر وہاں پر تربیلہ ڈیم بنا ہوا ہے دیکھیں حقیقت کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ بھائی سمندر پانی نہیں لے رہا تھا پانی بہت ہو گیا اور اس کے بند ہم نے جو ہے نا کچھے بنائے ہوئے تھے غریب بستیوں کی طرف ہم نے بند توڑ دیئے گاؤں کے گاؤں جو ہے نا وہ ابھی تک پانی میں پڑا ہوا ہے جبکہ دریا سندھ کا جو ہے نا پانی کا لیول نیچے آ چکا ہے اور گاؤں ہوں کے اندر جو ہے چار چار پان پانچی چی ساتھ ساتھ فٹ پانی کڑا ہوا ہے اور نادر مکسی کی اپلیپی وائرل تھی جو کہہ رہے تھے کہ دریا پانی لے سکتا ہے آپ دریا کو دے پانی دریا کے لیول بہت نیچے آ چکا ہے مطلب ہے کہ عام آدمی بھی جا کے وہاں کڑا ہو کے دیکھ سکتے کہ اس کا لیول کہاں جا چکا ہے اور ابھی بھی گیارہ فٹ اور دس فٹ کا پانی جو ہے نا دیاتوں کے اندر کڑا ہوئے جس میں کشتیاں چل رہی ہیں اور لوگ جو ہے اس میں بیاثرے پڑے ہوئے تو غلطیاں جو ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے کہ چودہ سال میں آپ اتنا بھی بندوبست نہیں کر سکے کہ آپ ایک سہلاب کا جو ہے آپ مقابلہ کر سکے کون سا چھوٹا سا چھوٹا ڈیم اب اگر میں کسی ڈیم کی بات کروں گا تو شور مچ جائے گا اگر میں کسی ڈیم کی بات کروں گا تو وہ بہت بڑا شور مچ جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہے محجل کی بات کریں؟ میں نہیں لے رہاں میں نہیں لے رہاں لیکن میں کالاباک ڈیم کے پروش میں رہتا ہوں اچھا مجھے اس کالاباک ڈیم سے کوئی پرابلم نہیں ہیں میری زمینیں اس کے اندر تباہ نہیں ہو رہی ہیں میرا گاؤں اس کے اندر نہیں گر رہے ہیں پتہ نہیں کالاباک ڈیم کو جو یہاں سندھ سے کیا مسئلہ ہے اور بلوچستان سے کیا مسئلہ ہے کہ کون سا دریہ ہے جو بلوچستان کی طرح ہمارا پانی لے کے جاتے ہیں ایک دریاء آپ مجھے بتا لیں بارش ہو کے علاوہ کون سا دریاء ہے جس پہ بلوچستان جنہا ہماری دریاء پہ اگر کوئی ڈیم بنے گا تو بلوچستان کی پانی ہم روک لیں گے سن سے اس کا کیا نقصان ہے یہ جتنا پانی آیا اور جس کی جنہا تشویریں اور ویڈیوز ہم دنیا میں دکھا رہے اور اس ملک کو جنہا پاکستان سے امدادستان بنا لیے ہرہا جگہ جا کے مدد مانگ رہے تو اگر ہم اپنے دوری حکومتوں میں ڈیم بنا لیتے چلو جی کالا باغ ڈیم نے اور ڈیم بنا لیتے تو یہ والی صورتیال پیدا نہیں ہوتی جس سے بڑے لوگ یعنی طاقتور لوگ فائدے اٹھائے جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا اور اس صافتوں سے اور جس کے اوپر یہ آتے وہ زندگی بر اس کو جنہا برداشت کرتے رہے اور اس کے اثارات زندگی ان کی زندگی اوپر زندگی اوپر رہے کافی عرصے تک تو میرے خیال سے کہ سیاسی ورکر یقیناً نکلتا ہے ہم ہم وہ اس کو سننی بھی پڑتی ہے وہ اپنی جگہ پا رہے ٹھیک ہے اور ہم اتنے سیاسی ورکر اور سیاسی پاٹی اتنے ڈیٹ ہو چکی ہے کہ وہ سنتی رہتی ہے آج چلے چلے اگر سنتی رہے گی کام نہیں کرے گی ٹھیک گلاس میں ایڈوانی سب آپ کا ٹھیک گلاس میں کیا کہیں گے سلاب میں آپ لوگ بھی بہت جگہوں پر آپ لوگوں نے بھی لوگوں کی ہلپ کی کیا حکومت ہے انہیں واقعی کام نہیں کیا دیکھیں پہلے تمہیں ایک دو سوال کے جواب بیچ کے دے دوں ہیں تو ماذرت کے ساتھ تو میرا جہاں تک کا خیال ہے میری اپنی رائی ہے پی ٹی آئی والے سب پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے چلے جائیں گے آپ کچھ بھی کہیں ایک والے آپ نے بھی یہی کہا کہ یہ آ جائیں گے کہیں نہیں جاتے سب جائیں گے اچھا اور ایک دوسری چیز جو ان کے دھرنے کیا جو ابھی ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگا وہ بتاتا ہوں اس میں کیا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا پنجاب کے چیف منسٹر ہاں پرلیلائی صاحب لندن گئے میں ہاں اگر ان کا ہواں سیٹلمنٹ ہو جائے گا تو پنجاب گورنمنٹ ان کو اس میں سپورٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے بجائے نظر آئے گے لیکن سپورٹ نہیں کرے گی اور اگر ان کا وہاں اگریمنٹ نہیں ہوا ہم تو پھر وہ سپورٹ کریں گے ان کو دھرنے میں تو ان کے دھرنہ بھی تھوڑا ڈاؤٹفول ہے ابھی ڈاؤٹفول ہے صحیح ہے اور یہ پارلیمنٹ میں بھی جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں تو پوسیبل ہیں ہم آپ کا سوال ہے سیلا میں دیکھیں گورنمنٹ نے جن جن جو بھی ہیں سین گورنمنٹ ہوگئی پنجاب گورنمنٹ جو بھی کے پی کے گورنمنٹ ہم اپنے حساب سے کام تو کیا ہے سب نے جس سے جتنا ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کا سسٹم ایک اس طرح بناوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بہت اچھے بھی ہے کہ کسی بھی آپ سب سیاستدانوں کو بڑھا نہیں کہ سکتے ہیں ہم بہت اچھے لوگ بھی ہیں ہم سیاستدان بہت اچھے بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن بعض بار ایسا ہے کہ ہمارا ماہول ایسا ہے ہمارا اسٹریکچر اس طرح کا ہے کہ کام کرنا جو چاہتا ہے ان کو کرنے بھی نہیں دیا جاتا ہمیں ایک بھی ریالٹی ہے ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر آدمی تو ایک جس سے نہیں ہوتا تو ہمارا اسٹریکچر اسا ہے کہ جن کو کام کرنا کرنے بھی نہیں دیا جاتا میں آپ کو ایسے ایگزامپل دے دوں کہ اچھے لوگوں کو بھی خراب کس طرح کیا جاتا ہے ایک چھوٹا سیکزامپل ایک اسے چو ہے ایک اسے چو ہے ایک اسے چو ہے اس کی تنگ خوابتہ ہے کتنی ہے کہ اس کا گھر بھی نہیں چلے اور اس کے اکتیارات اتنے ہیں کہ وہ روچ کے دس لاکھ کمال ہے بتا ہے ہم نے خود ان کو پیرا رہا بھی گھرا رہا کیونکہ ہم نے ماہول ایسا بنایا تو سیاستدان بہت اچھے ہیں لیکن ماہول ایسا بن گیا ہے کہ جو اچھے سیاستدان ہیں وہ بھی خراب بن جاتے ہیں تو ہم کرتیسائز بہت زیادہ کر لیتے ہیں ہر کسی کے اوپر لیکن ایسا نہیں ہے کام کر بھی رہی ہے گورنمنٹ کچھ سیاستدان جو ہیں پولیٹیسن ہیں جو کام کر رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں وہ بہت لوگ کام نہیں بھی کر پاتے کیونکہ اوپر سے وڈر آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا تو پھر وہ نیچے والے آکے ٹی وی ٹاکسوں میں سپھ ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن دل سے ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں جیسے آپ کا ٹاکسو ختم ہوگا وہ بات بات یہ ہی کرتے ہیں کہ کتنا ڈیفینڈ کرے ہیں ان کو یار چاہیے چاہیے چلے جی اکمالا صاحب لانس میں میں چاہوں گا کہ اب چونکہ آپ حکومت ہیں آپ پہ سو بار سال نے بھی تنقید کی لانس میں کیا ان تمام تنقید کا کیا جواب دیں گے کیا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک سیاسی سیاسی لوگوں سے مجھے بڑا اختلاف ہے آپ کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا ہم بھی کہیں چوک گئے ہوں گے وہ آپ تھوڑے سے نہیں چوکتے بہت جگہ آپ لوگ چوک جاتے ہیں لیکن تسلیم آپ یا بھی جگہ آپ کو انتصال دوانے اور سا جادی میں اچھا ہوں گا کہ کہ ان کے پیمے میں بات سلیمارے میں دوارہ میں دوارہ میں امیدیک ملے جب وہ ملے تو اس ملے میں دیا ہے تو ہمیں کو انگر میں دیا ہے تو ہمیں جسے ملے تو وہ کس نے دیا ہے پیبرز پارٹی کی گورنمنٹ تھی پیبرز پارٹی انcejر مرور و قرؤنے کے میں سن میں عزیز جیسی بر ہنگويہیڈا س succession کے اچھے میں ہائے پیبرز پارٹی کے لیکش فيجا ہائے پیبرز پارٹی اصحال راجع ہودا پیبرز پارٹی کانٹرمت coinsل resiliency ا Pepsi اکتار راجعہ و N.A. 244 من غرور آب عزیز anda پیبرز الس الس اور جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بندرہ میں پندرہ میں سے تیرہ بائیلیکشن چودہہ ایلیکشن ہوتے ہیں پھر یہ حکومت گرنے کے جاتے جاتے جو بیانیاں جو بیانیاں جیس طرح سے انہوں نے بنایا ہے وہ بیانیاں بنانے میں کامیاب جاتے ہیں اور یہ بالکل بیانیاں بنانے میں کامیاب جاتے ہیں مگری کرتا ہوں پاکستان پیوز پارٹی کے لوگوں کی اور وہ لوگوں پر ندامے کی تینے کی وہ کیا جا rescat کرتے ہیں تو آپ چار پر دهں ہیں تو hablando ملد کے چیزے ہیں اس کے طرح کی بیانیاں بنانے میں جو کیا کامیاب جوگرہ herramientی ہے اور مریک statistیasz رویش عث قابلے پاکستان پر آپ کو مجھے گذہر کریں گے تو میں خدا کیلئے کوئی اپنے مو سے لیکن کو موزے لیٹر کا ہے کہ کب کیا کونسی بات کرنی ہے پھر اس کی صفاحیہ پیش کرنے لگ جاتا ہے وہ کہے پارلیمنٹ سے نکلنا ہے تو بولا جن نکلنا ہے وہ کہے جانا ہے جانا ہے وہ کہے جانا ہے وہ کہے جی امریکا نے ساجس کیا تو بولا ہاں کیے نہیں کیے تو بیانے ایسا نہیں تھا اور خدا کیلئے کے لیے کہیں روک جاؤ کہیں کھڑے ہو جاؤ کہیں استقامت کا مظاہرہ کر دو کہ آپ کی باتوں میں ٹائم بہت کم ہے سر فواد چودری صاحب کو مذہب مت کریں گے کس چیز کا جو انہوں نے پختون بھائیوں کے لیے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس پہ ان کی دل آزاری ہوئی ہے یا اس کو کہیں گے ہیومن ایرر نہیں نہیں خیر خان صاحب کی طرح میں یقیناً یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو کسی کے حوالے سے بھی اسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے چاہے وہ پختونوں سندیوں ہو پنجابی ہو ماجر ہو کسی کے لیے بھی کسی کو بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ کے ورکر پر ایک ایٹ کرتے جائے آپ کے ورکر پر ایک بڑی تنقید دوری ہے خان صاحب نے جی کہا زیبا میں نہیں چھوڑوں گا پھر جب ان سے معذرت کی تو کہا دیکھا خان صاحب میں کتنی آجزی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف ہو جائیں اچھا کیوں مطلب ہے کہ اگر 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 کی فلم تو نہیں ہے نا اگر میں معذرت کر رہا ہوں پہلے آپ کی لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے بہت اچھا کیا سر اس پر بھی اچھا کہہ رہے تھے ہمارے لوگوں نے نہیں کہا ہوگا انکروں نے ضرور کہا ہوگا اس کے ساتھ کچھ ملا کے ہمارے لوگوں نے نہیں کہا میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح بھائی نے جو ہے نا بلی لمبی چوڑی جو ہے نا کہ ایبیٹ آباد پر ہم املہ ہوتا ہے زرداری صاحب کی دور و حکومت میں ایسا یہ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے پیپل پارٹی نے کتنے مظاہرے کیے زرداری کے خلاف سن لے نا تالبان بھی شہید تھے صاحب کہتے تھے سن لے نا شہید تو تے نا میں ابھی کہہ رہا ہوں شہید تھے میں اس چینل پر کہہ رہا ہوں اچھا آپ نہیں کہہ سکتے کہ شہید تھے تو پھر کہہ دیں امریکہ ناراض ہو جائے گا آپ کہہ دیں اسامہ بی داخلین بن نظیر کے دور میں تالیبان کی ماں تھی وہ بنانے والے جو ہے نا پیپل پارٹی تھی نصر اللہ خان بابا اور جو ہے وہ تالیبان کا سر پر استحال آتا ایسے تو خان صاحب نے آج یہ بات کرنا آج یہ بات کرنا کہ تالیبان تالیبان کے خلاف اس لیے بات نہیں کی جا سکتی ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا اور جو وہاں محل بنے ہوئے ہیں جو رکھا ہوا پیسہ ہے وہ کہیں جو ہے نا ان کے آت نہ لگ جائے اس لیے تالیبان جب آپ تیسی کے ملک پر مسلسل بمباری کرو گے ان کے بچوں کے لوترے جو ہے نا پہاروں کے ساتھ لگاؤ گے ڈرون عملے جو نا آپ ایک قوم کے اوپر کرو گے وہاں کے لوگوں کو مروا ہو گے مجھے یہ بتا دے کہ اس میں سے تالیب نہیں نکلے گا کہ جب آپ مندرہ سے کے بگناہ بچوں کے اوپر جو ہے نا ڈرون عملے کر کے اور ایسے گروہ پر ڈرون عملے کر کے جہاں سے خواتین کے لوترے جو ہے نا وہ مادرت کے ساتھ جو ہے نا وہ درختوں کے ساتھ لگ جائے تو وہاں سے تالیب پیدا نہیں ہوگا یہ کمچی بات ہوئی ہے کہ جی وہ شہید نہیں ہوا جب آپ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہو تو وہ شہید نہیں ہیں اور جب کوئی شیاسی ورکر بتخوری میں مارا جاتے تو اس کو آپ شہید کہتے ہو اس کو پھر آپ شہید دے ہو پاکستان کو لوٹ پہ رہے پاکستان کے اقتصادی صورتحال کو تباہ کرتا رہے شیاسی ورکر شیاسی لیڈر اگر ہو کے گولی سے انتقال کر جائے تو وہ شہید ہو گیا اور جس کے بچے امریکہ مارے افغانستان کے اندر وزیرستان کے اندر اگر اس کو ہم شہید نہ کہیں کیونکہ امریکہ ناراض ہو جائے گا تو شہید نہیں خود مختاری پہ تو سر نہیں ہوئی پاکستان میں ہم نے جگب آباد ایس خالی کروایا ہم نے ایمل کانسی امریکہ کے حوالے کیا ہم نے رحمان ڈیویس امریکہ کے حوالے کیا اور یہی دوری حکومتیں تھی رحمان ڈیویس کیا سبحان بھائی جذباتی ہو گئے میں جذباتی نہیں ہوں میں تو حقیقت آپ کے سامنے رکھرو جلے جی پاکستان میں اسی امریکہ کے خلاف جو اتنی بھائی نے تقریر کیا جوشیل انداز میں جب ہمارا وزیر اعظم اس ملکہ جس کو ہم عمران نیازی صاحب کہتے ہیں وہ ڈونالڈ ڈرم سے ملتا ہے تو کہتا ہے جنب مجھے لگا ہے میں دوبارہ ورلڈ کب جیت گیا ہوں خدا کے لیے اتنا ہی طرف تھا اغمانستان کا تو کیوں امریکہ میں جا کے پاکستان کے لوگوں کو جھیلوں میں ڈالتے تھے آپ وہاں کھڑے ہو کے وہ کہتے تھے ڈونالڈ ڈرم سے ملنے کے بعد مجھے لگا کہ میری زندگی میں میں نے بتا نہیں کون اللہoj مجھے لگے لگے آپ کو اپنے ماضی کو دیکھ کریں mistی تو جس کو بھی چک آیا ہے ماضی میں خدا کے لیے آپ نے ساری زندگی ڈیورپ ڈیورپ منہ وہی اور آپ کے لیے جانب خدا کیلئی بات وہ کرے گا جو قوم کو سمجھ آئے بات وہ اس میں بہتیر بھی میں حماد پر جب کم سے خب کم دے ہاں پر ہمیں اس سمجھنا پڑے گا ہمیں Complete not leave night ہمیں کیا 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 تھا اس کے باہر ہم نے اسلام آباد سے امریکہ نے سارے اسلام آباد سے فوجی بھیج دی ہے اپسولیلی نوٹ کے بات خدا کیلئے کیوں بے حقوب بناتے ہو اخوانستان سے نکالنے میں تمام فوجیوں کو نکالنے میں آپ کا کردار ہے آپ کے تو کیوں کیوں بے حقوب بناتے ہو کیا یہ بے حقوب پڑی لکھی قوم نہیں ہے شعور نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں ہے کیا چاہتے کیا ہو آپ کیوں کب تک یہ جھوٹ کا پلند ہے اس قوم کے اوپر مسلح کر کے رکھو گے آپ خدا کیلئے بس کر دو بس کر دو ختم کر دو یہ ڈرامے بازیاں ڈھکوز لے بازیاں اور اب چلے آپ پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر آپ کے تو نیت کی قوانین میں ترمیم ہو گئی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اتجاج کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ہوتے تو رکتے آپ تو تھے نہیں آپ نے دیا کھلا میدان کے جاؤ جو کرنا ہے کر لو اور اب یہاں کیا باتے کرتے ہو خدا کیلئے بات وہ کرو دونوں آپ نے رائے سن لی مختلف امور پر ایک نیوٹرل رائے پاکستانی کی دیکھیں نیوٹرل رائے تو یہ یہ کہ ہر چیز ان لوگوں کی ہاتھ میں بھی نہیں ہوتی ایک دوسرے کے اوپر بھلے بھی لیم لگا دے کسی کی بھی گورنمنٹ ہوتی اس وقت وہ وہی کرتا جو پچھلی گورنمنٹ نے کی ایک پیج ہو جب تک وہ سب کے سب پر کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج جن کی گورنمنٹ جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں اگر ان کی پی ٹی والوں کی ہوتی تو یہی کام ہو رہا ہوتا انہوں نے کہا کہ بغیر اس کے سپورٹ کے آپ کی عدم اعتماد تیری پاس نہیں ہوتی یہی کام ہے تو بغیر سپورٹ کے آپ لوگوں کی جو گورنمنٹ بنی چار سال تک وہ بھی نہیں بنتی بغیر سپورٹ کے کچھ نہیں ہے آپ سب لوگ کون کو سپورٹ کی ضرورت ہے اس کو ایکسپ کریں جس کی جب باری آتی ہے تب بولتا ہوں اس کی سپورٹ پہ یہ ہے اس کچھ دن کچھ وقت پہلے آپ بھی اسی سپورٹ پہ تھے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑا برابل سچ بولنے کی عادت ڈال دینی چاہیے ڈال دینی چاہیے چلیں جسی امید کے ساتھ کہ میرا مرک شاہد و آباد رہے مجھے ساجد و سلکو ایجاز ہے دیجئے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ